پلپلیوز کے نیز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے ایک ایڈوائزیری جاری کر کے ایک ہرکم سا مچا دیا ہے ہرکم گودی میڈیا کے چینلوں میں مچا ہوا ہے جو کی بار بار مسلموں کے خلاف ایسی خبر کا انتظار کرتے ہیں جس کے چلتے انہیں مسلمانوں کو کوسنے کا موقع مل جائے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی ایڈوائزیری نے یہ موقع ایک بار پھر گودی میڈیا کو دیا ہے جو فرقہ پرست طاقتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ان خبروں کا انتظار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ایک سنیرے افسر کو بدلنے کا کام کیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے ایک ایڈوائزیری نے آخر کار ایڈوائزیری کی وجہ سے اتنا ہڈکم کیوں مچا ہوا ہے اور اس ایڈوائزیری پر سوال کیوں کھڑے ہونے چاہیے اس کے اوپر بھی ہم لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کیا ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے پہلے اس کے اوپر نصر ڈالتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے مسلم یوباؤں اور یوبتیوں کے گیر مسلموں سے نکاح کرنے کو شریعت میں عوید بتایا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے مطابق ایک مسلم لڑکی اور لڑکے کیول اسی سمودائے میں نکاح کر سکتے ہیں مسلمان دھرم گروہوں نے پریس ریلیز جاری کر یوبک یوبتیوں کے لیے اپیل جاری کی ہے بورڈ نے کہا کہ اسلام نے شادی کے معاملے میں یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ایک مسلم لڑکی کیول ایک مسلم لڑکے سے ہی شادی کر سکتی ہے اسی طرح ایک مسلم لڑکا ایک مشارک لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا یدھی اس نے ظاہری طور پر شادی کی رسم انجام دی بھی ہے تو شریعت کے انسار وید نہیں ہوگی بورڈ کا کہنا ہے کہ کئی گھٹنائیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ مسلم لڑکیاں گیر مسلم لڑکوں سے شادی کر کے ساتھ چلی گئی اور بعد میں بڑی کٹھنائیوں سے گزرنا پڑا ہے یہاں تک کہ انہیں اپنے جیون سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ہے اس پریسکیومی کے تندرب میں یہ انرود کیا گیا ہے اور سات اہم باتیں جو ہیں اس پریس ریلیز میں کہی گئی ہیں جس کی وجہ سے بوال مچا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ علمائے کرام جلسوں میں بار بار اس وشے پر خطاب کریں اور لوگوں کو اس کے دنیاوی و آخرت کے نقصان سے جاگ رکھ کریں ادھک سے ادھک مہیلاؤں کے استماع ہوں اور ان میں اس پہلو پر انے صدھر آتمک وشیوں کے ساتھ چرچہ کریں مزدوں کے امام جمعہ کے خطاب قرآن اور حدیث کے درس میں اس وشے پر چرچہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ انہیں اپنی بیٹیوں کو کیسے پرشکشت کرنا چاہیے تاکہ ایسی گھٹنائیں نہ ہو ماتا پٹا اپنے بچوں کی دینی دھارمک شکشہ کی ویوستہ کریں لڑکے اور لڑکیوں کے موبائل فون اتیادی پر کڑی نظر رکھیں جتنا ہو سکے لڑکیوں کے سکول میں لڑکیوں کو پڑھانے کا پریاس کریں سنشت کریں کہ ان کا سمیہ سکول کے باہر اور کہیں بھی ویعتیت نہ ہو اور انہیں سمجھائیں کہ ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان ہی جیون ساتھی ہو سکتا ہے عام طور پر رجسوی کارلے میں شادی کرنے والے لڑکے یا لڑکیوں کے ناموں کی سوچی پہلے ہی جاری کر دی جاتی ہے دھارمک سنگٹن سنسائیں مدرسے کے شکشک آبادی کے گڑھ ماننے لوگوں کے ساتھ ان کے گھروں میں جائیں اور انہیں سمجھائیں اور بتائیں کہ اس تتھاکتش شادی میں ان کا پورا جیون حرام میں ویعتیت ہوگا اور انوبھاو سے پٹا چلتا ہے کہ تامائک جنون کے تحت کی جانے والی یہ شادی دنیا میں بھی وفل رہے گی لڑکوں اور ویچیشکر لڑکیوں کے ابھی بھاوقوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ شادی میں دیری نہ ہوں سمجھ پر شادی کریں کیونکہ شادی میں دیری ایسی گھٹناوں کے لیے بڑا کارن بنتی ہیں نکاح سادگی سے کریں اس میں برکت بھی ہیں نسل کی سرکشہ بھی ہے اور اپنی قیمتی دولت کو برباد کرنے سے بچائیں تو وہی بورڈ کے مطابق اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے ماباپ اپنے بچوں کو اسلام کی صحیح تعلیم نہیں دے رہی ہیں اس لیے بورڈ نے مسلم دھرم گروہوں یعنی عالموں اور مسلم بچوں کے ماباپ سے اپیل کی ہے کہ ہر جگہ اپنے بچوں کو یہی سمجھائیں کہ صرف اپنے سمودائے میں ہی شادی کریں تو یہ ساتھ باتیں جو ہیں خاص طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لوگ وورڈ کی طرف سے جاری کی گئیں جس میں گیر مسلموں سے شادی کو ہی عوید بتا دیا گیا ہے اچانک سے آئے اس پوری ایڈوائزری پر پرکہ پرست طاقتوں کو راجنیتی کرنے کا موقع مل گیا ہے اور پوری مسلم کومیونیتی کے اوپر ہی سوال کھڑے کر دیئے ہیں پہلا سوال یہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ مسلم بچیوں کو لے کر کے ہی سارے نیم قانون کیوں بتایا جا رہے ہیں دوسرا سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر کار یہ سماج میں جو کروتیاں پھیلی ہیں پہلے بھی تھی اس سے پہلے سخت قدم کیوں نہیں اٹھایا گیا آل انڈیا مسلم پرسنل لوگ وورڈ کی طرف سے جس سے آج کے سمعے میں یہ گھٹنائیں نہیں گھٹی اور تیسرا سوال لگتار یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر کار یہ چیزیں سامنے رکھ کر کے کیا اور لوگوں کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو رڈار پر رکھتے ہیں اور چوتھا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کار جب صحیح سمع پر پیروی کرنے کی مسلمانوں کی باری آتی ہے تب مسلم پرسنل لوگ وورڈ نظر نہیں آتا تب ایڈوائزری جاری نہیں ہوتی اور جب اصل میں کام زمینی اس طرح پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو کہیں کوئی علماء کرام بھی نہیں دکھتے ہیں مسلم پرسنل لوگ وورڈ پر لگتار یہ سوال جو ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کھڑے ہو رہے ہیں جس پر لگتار یہ بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ آخر کار ایسے سمع میں اس ایڈوائزری کی عام لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی اگر شکشہ پرستان میں کوئی سخت قدم اٹھاتے تو شاید لوگ جو ہیں علماء کرام کی اس بات کو سیریس طریقے سے لیٹے بھی اور اب جب یہ بیان سامنے آ گیا ہے تو پوری طریقے سے راجنیتی بھی تیج ہو گئی ہے کہ دیکھئے مسلم سمدھائے نے کس طریقے سے ہماری وہن بیٹیوں کے لیے بیان دیا ہے اور اس میں نفرت پہلانے والوں کو اور موقع ملے گا اور نفرت پہلانے والوں کے لیے ایک افسر میں اس ایڈوائزری کو بدلنے کا کام بھی All India Muslim Personal Law Board دوارہ کر دیا گیا ہے میں ایسی ہی کھگڑوں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے عزازت شکریہ